پانچ میل کا سکالرشپ کا امتحان دینے کے لیے گیا تو حال میں تو سیکڑو کی تعداد میں بچے تھے میری عمر کے تو ایک جنگلہ آیا کہ خالی جگہ پر کرو لکھا تھا کہ صفائی نصف بریاکڑ میں خالی آگے ہے تو میں نے رٹا رٹایا تھا جنگلہ تو میں نے ایمان لکھ دیا کہ صفائی نصف بریاکڑ میں میں نے لکھا ایمان میرے سر کے اوپر کھڑی تھے نگران انہوں میں نشاہ بچ دیتی میں سمجھ گیا کہ نگران صاحب نے بس جملے پر شابج دی ہے باقی اندر پتہ کوئی نہیں اے میں ٹھیک لکھے ہیں سبان اللہ بولو دلہ پنجویدہ میں امتحان وزیفہ دہ کلیر ہو گیا میڈل کا میٹرک کا یہ بتانا ضروری نہیں کہاں تک پہنچا کہاں تک گیا یہ خوش نصیبی ہے میری جہاں تا بھی پہنچا ڈیوٹی سانگیاں نے بڑی سونی لاشا دی اچھا پریمی سکول کی دیوار پر لکھا ہوا تھا صفائی نصف ایمان ہے بریکر میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈل میں میٹرک میں کالج یونیورسٹی اکثر ایداروں میں آسپیٹل میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کسی مسئلک کی آپ مسجد میں چلے جائیں کسی درسگاہ میں چلے جائیں تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے مریو گزارش ہے بابا دل کھول کے بیٹھنے جمرے پر اگر یہ دیوار پر لکھ دی ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے اگر یہ مریو آقا کی حدیث یاد ہے یہ بھی تو دیوار پر لکھ علی کل ایمان ہے حق بنتا ہے نا بابا اگر نصف ایمان والی حدیث آپ کو یاد ہے تو علی تو کل ایمان ہے نا بابا اگر نصف ایمان والی حدیث الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو سیکھاتے ہیں اپنے بڑوں کو سیکھاتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے تو کبھی کبھار دیوار پر یہ بھی لکھ دے علی کل ایمان ہے محمد عظم صاحب رحمت اللہ کا کلم شاہ جی قبلہ نے پیش فرمایا میں ایک ایک جملے پر بولتا رہوں گا ساری رات بھی جائے گی سوشل میڈیا پر آپ جانتے ہیں میں تصاہ بھی نہیں لیندہ لیکن میری مجبوری ہے کہ دامنے وقت میں گجیش نہیں ہے آپ بڑے بزنسمن کاروباری لوگ ہیں صبح چھوٹی بھی نہیں ہے جو میرات ہے تو ہر بندے نے اپنی اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے تو یہ جو ڈیوٹی آپ نبھا رہے ہیں یہ بڑی حالی ڈیوٹی ہے یہ بڑی حالی ڈیوٹی ہے اللہ کی حزت کی قسم آخری جملہ پر میں وائیڈ اپ کر دیتا ہوں اگلے سناخن کو دعوت دیتا ہوں ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جاگ رہے ہو میں نے پتہ ہے ماحول کیسا ہونا چاہیے اے شادی کا موقع ہے پر کیا کروں ان کے ماتھوں پر جو لکھا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں گا جو دلوں پر لکھا ہے وہ ماتھے پر لکھا ہے میں خوش آمد کرنے کا عادی نہیں ہوں ٹی سی کا پروگرام نہیں افتقان دی گا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اللہ نے ان کو نوازا کہ میں پہلی مرتبہ عادر خدمت نہیں ہوا بلک صاحب آپ کی محفتوں کو مدینہ رکھتے ہوئے ہر سال اس محفل پاک میں بڑی محفل پاک میں سادہ تاصل ہوتی ہے کو بندہ چھوکے سے آکے کہہ دیں آجی صاحب بندہ بڑا غریبہ مدینہ جانا ہے انہاں پوچھے طرح شناکتی کار گئے تھے ہی تھے پاس پڑ گئے تھے تو بندہ مدینہ پہنچنا گیا یہ کم بات ہے لیکن سنیے سنیے گا بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاک باردہ میں ایک شک صادر ہوا ہے آکے ارز کرتا ہے حضور حضور نماز کی ترتیب کیا ہے نماز کی ترتیب کیا ہے نماز کی ترتیب کیا ہے امام پاک کا جواب سمات فرمائے امام فرماتے ہیں قیام ہے میرا نانا محمد اللہ تعالیٰ سب نمازیوں کی نماز کو قبول فرمائے لیکن جملہ سنیے گا حضور نماز کی ترتیب کیا ہے سنیے گا نماز کی ترتیب جو امام پاک نے بتا ہی میں بتا رہا ہوں آپ نے فرمائے قیام ہے میرا نانا محمد رکو ہے میرا دادا علیہ میں نے جہاں سے آغاز کیا ہے وہی بلا رہاں گا قیام ہے میرا نانا محمد رکو ہے جی 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 بسم اللہ قیام ہے میرا نانا محمد رکو ہے میرا دادا علی تشہد ہے میرا بابا حسن میں کھڑا ہو کے اگر وہ ترتیب بیان کروں گا آپ کو کہیں گے بھئی ڈراما کر رہے ہیں بھئی اسٹیج میں کھلو کے ممبر پہ بیٹھ کے نہیں ترتیب آپ سارے جانتے ہیں یوں ہاتھ باندے تو قیام ہے میرا نانا محمد رکو میں چلے جائیں یہ ہے رکو میرا دادا علی تشہد ہے میرا بابا حسن سجدہ ہے میرا بابا حسن اچھا بھائی میں آپ بندہ دیکھوں گا الفاروق والے ہیں ویڈیو بھی آپ کی ہے بندے آن دیں متھا بھی لاب لینا ہے ہاتھیں بھی بیکھ لنا کتھوں تک جاندہ ہے احمد فراز صاحب آپ کو مبارک بات دے فراز بھائی لیکن جملہ سنیے گا قیام ہے میرا نانا محمد ملک جی آکچہ کپانی ہے ایسا جملہ دے جاں مانگا اے وابٹا ٹاؤن لالی انجدہ سبان اللہ بولنگے شادی دیاں خوشیاں دوبالہ ہو جانگی ہیں اور میں کوئی کرسی دے بیٹھا بابا کوئی نیچے بیٹھا ہے میں نا بھی دیکھوں گا زہرہ کا بابا تو دیکھ رہا ہے نا بابا قیام ہے میرا نانا محمد رکو ہے میرا دادا علی تشہد ہے میرا بابا حسن سجدہ ہے میرا بابا حسین پوچھنے والا بھی غلام تھا کہنے لگا حضور ساری ترتیب ہو گئی فرمایا ہاں ہو گئی آپ کی دادی تو نظر نہیں آئی کیونکہ اس حال سواب کی محفل ہے دادا جان کے بھی اور دادی جان کے بھی تو میں آپ کی دادی کو کیسے بھول لوں تاکہ ان کو نا جنت میں آلا مقام بتا فرمائے میں سیدہ پا کے جملے پاری وائن اپ کر دیتا ہوں لوجی توجہ قیام ہے میرا نانا محمد رکو ہے میرا دادا علی تشہد ہے میرا بابا حسن سجدہ ہے میرا بابا حسین میری دادی کا پوچھتے ہو میری دادی تو نماز کی نیت ہے جناب سیدہ پاک تو نماز کی نیت ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں کو ہماری نماز کی ترتیب کو کیونکہ شاعر نے تو کمل کر دی آپ کی ربائی بعد میں پڑھتا ہوں آپ میرے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں مجھے بڑا پیار سے لیکن یہاں پر وائن اپ کر دیتا ہوں کہ حکمِ وجود ہے تے پنجاندہ وجود ہے میں نے ترتیب بتا دی ترتیب قیام رکود تشہد سجدہ نیت نماز کی میں نے آپ کے حوالے کر دی آپ دیکھوں گا کون بولے گا حکمِ وجود ہے تے پنجاندہ وجود ہے حکمِ سجدہ تے پنجاندہ درود ہے حکمِ سجدہ حکمِ سجدہ تے پنجاندہ درود ہے تیرا جس مسلک کا بھی بندہ ہو جس عقیدے کا بھی بندہ ہو اور نمازی جب نماز میں چلا جائے گا تیری نماز قیام رکود تشہد سجدہ سب ہو جائے گا لیکن جب تک تو ان پہ درود نہیں پڑے گا بھائی دیکھیں نا لاکھوں کریمیں بنتی ہیں ڈبی دنال ڈبی بن جائے کبر دنال کبر بن جائے اگر یہ فائدہ کا مونوگرام نہ لگے ایسی بات آجی تو کیا سے پتا چلے گا نمازیں سارے پڑھتے ہیں نماز پڑھتے رہے سبحانہ لگے ہیں فاتحہ پڑھے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے جب تک ان پہ درود کی مہر نہیں لگے گی نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے